اے یو واتس اپ گائز ویوٹو چینل اگر ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج میں لیکن ہم بھوتی دھما کے دار ویڈیو تو دوستو آج ہم کھیلنے والے ہیں انڈین پب جی مطلب کی بیٹل کراؤن موال انڈیا گیم اور یار اس کے اندروں میں اتنی کمال کمال کی چیزیں ہیں کہ یار وسواس بھی نہیں ہوگا آپ کو اپنی آنکھوں پر جب وہ سب کمال کی چیزیں آپ دیکھنے والے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں لوبی کے اندر چلو اس مینی روبو سے بات کرتے ہیں ہلو مینی روبو ہلو تیرا بھائی ویلکم ٹو آور میجری ایم آئی اوہ بیجی ایم آئی مطلق بیٹل گراؤنڈ موبائل انجیا تو دوستو یار یہ ہے مینی روبو جو کہ ہمیں یہاں لوبی میں ملتا ہے تو اب آگے یہ ہمیں نہیں ملنے والا ہے بس ابھی ہم اس لوبی سے جانے والے ہیں ریال میپ میں تو دوستو جیسا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گی یہ بلکل PUBG تو ہے انڈین PUBG ہے تو بھائی یہ سیم سین آگیا وہی کہویں ہم اس پلین سے جمپ کرنا ہوگا اس پلین کے اندر ہم ٹوٹل 98 بند ہیں دو بندوں نے ایکزٹ مادیا ہونا 100 ہوتے تو بھائی یہاں سے ہم جمپ مانے والے ہیں یہ جو میپ دکھائی دے رہا اس میں کہیں پہ بھی ہم جا سکتے ہیں جمپ کر کے لیکن ہم نے بھائی ہمارا جو ٹارگیٹ تھا جہاں ہمیں جانا تھا لوکیشن سیٹ کر لیا ہے وہاں پہ ہے گیگا فیکٹری مطلب یار وہاں پہ نہ ہمیں ٹیسلا کی فیکٹری ملنے والی ہے اور اس ٹیسلا کی فیکٹری میں جا کے ہم ٹیسلا کی کار بنانے والے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے بھائی دوستو ٹیسلا کے بارے ہم تو آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گی یہاں ٹیسلا دنیا کی سب سے سمارٹ کار بنانے والی کمپنی ہے مطلب اتنی سمارٹ کار بنا دیتی ہے کہ اس کار کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیوور کی بھی جورت نہیں ہوتی مطلب بینہ ڈرائیوور کے وہ کار چلتی ہے سیم ویسی کار ہم اس گیم کے اندر بھی بنانے والے ہیں تو ہم نے بھائی یہ لوکیشن اسی لیے سیٹ کیے یہاں پہ ہے ٹیسلا کی فیکٹری اور اس فیکٹری کے اندر جا کے ہم بنائیں گے ٹیسلا کی کار جو بھی بینہ ڈرائیوور کے چلے گی آپ لوگ دیکھنا یار بس تو ہم آ چکے ہیں ٹیسلا کی کمپنی کو پرو بھائی یہ گلچ ہو رہا ہے اسی وجہ سے بھائی کمپنی دکھائی نہیں دی رہی یہ رہی اب دیکھو اب دکھائی دینا تو دوستو ہم چلتے ہیں اس کے اندر اور جلدی سے دیکھتے ہیں بھائی یہاں کوئی انیمی تو نہیں آیا ہے ہمارا کوئی بھی نہیں آیا ہے جلدی سے ہم بھائی بلٹس اور گنس لے لیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی آ گیا تو اپنے آپ کو بچھانا تو پڑے گا نا بھائی تو جلدی جلدی سے جو جو چیچے ہماری جرت کی وہ ساری ہمیں اکھٹی کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی کبھی بھی یہاں پہ کوئی انیمی آ سکتا ہے اور ہمیں اسے مارنا بھی پڑ سکتا ہے تو بھائی جلدی سے ہم نے ساری کے ساری بلٹس اور گنس اٹھا لی ہے جو بھی اچھی بھلی تھی یہاں پہ ہمیں مل رہی تھی وہ لے لی ہے بھائی ہماری ہیلتھ ویسے ہی کافی جادہ ڈاؤن ہے او بھائی 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 ہم نے اسے ڈاؤن کر دیا ہے بھائی اب تو تھوڑا میں گھبرا کیا تھا یہ اچھانک سے زام نے آ گیا پتا بھی نہیں چلا کی طرح سے میں دیکھ نہیں رہا تھا اس کے فٹسٹیپس بھی دکھائی نہیں تھی یہ مجھے میں دیکھائی نہیں بھائی میں یہ سب ہی کھٹا کرنے میں بیزی تھا تب ہی اچھانک سے آ گیا چلو کوئی نہیں ہم یار تھوڑی سی ہیلتھ کو ہیل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ورنہ مطلب میری ہیلتھ پہلے سی ڈاؤن تھی اور اس بندے نے اور کر دی ہوگی تو بھائی ہم ہیل کر لیے یہ بھائی ایک ڈرنٹ مالی اب ہم بلکل ٹچھانے ہیں مطلب اوکے ہیں بھائی تو ہم آ چکے باہر اور ابھی دیکھو دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو پرڈیکشن لائن ہے مطلب یہ جو بھائی ٹیسلا کی فیکٹری یہ بند پڑی ہوئی اسے اون کرنا ہوگا مطلب اوپن کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا ہی پروسیس کرنے والے ہیں تو دیکھو دوستو یہاں پہ ہے ایک سویچ اسے ہم اون کرنے والے ہیں اور یلو اسے ہم نے اون کر دیا ایسے ابھی دو سویچ ہو رہے ہیں انہیں ابھی ہمیں اون کرنا ہوگا تو بھائی انہیں دھونڈا بھی ہوگا وہ کہاں ہیں تو جلدی سے ہم چلتے ہیں اور ان سویچ کو اون کر دیتے ہیں تاکہ بھائی ہماری یہ پروڈیکشن لائن سٹارٹ ہو سکے ہمارا ساتھی مطلب ہماری ٹیم کا جو تھرڈ نمبر کا بندہ تھا وہ بھی یہاں پہ آ چکا ہے اسے بھی بھائی ٹیسلا کی گاڑی چاہیے مطلب یار کسے نہیں چاہیے ٹیسلا کی گاڑی ہر کسی بندے کو چاہیے ٹیسلا کی گاڑی کافی زیادہ ریمان میں ہے بھائی ورڈ وائیڈ تو دوستو یہ رہا وہ سیکنڈ سویچ جسے ہمیں اون کرنا ہے اور یہ لو اسے بھی ہم نے اون کر دیا ہے تو چلو دوستو ابھی تک ٹوٹل دو سویچ اون کر دیا یہ دیکھو یہ رہا ہمارے گاڑی کا جو بھی ہے بوڈی بوڈی وہ یہ ہے چیچس یہاں پہ مطلب یہ ٹائر وائر چیچس پورا آ گیا اور یہ جو روم ہے نا اس کے اندر جا کے یہ گاڑی ایک دم ہوکے ہوکے باہر آ جائے گی تو بھائی یہ ہیں سارے روبوٹس جو کہ اس کار کو کمپلیٹ کریں گے مطلب یہ جو ہماری گاڑی کی جو بوڈی ہے نا بھائی یہ ابھی ادھور یہ اسے کمپلیٹ کریں گے دروازے ورازے لگائیں گے یہ سارے روبوٹس تو یہ اون ہوں گے یہاں سے جہاں دوستو یہ ہے وہ تھرڈ لاشٹ سویچ جسے یلو اسے ہم نے اون کر دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہو ہماری پروڈیکشن لائن بھی اون ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھو ہماری گاڑی بن رہی ہے ارے یار اس کے گیٹ بھی لگ گئی اتنی فٹا فٹ سے اور یلو بوڈی بھائی چے چیز پہ آگئی ہے اور یہ چے چیز کمپلیٹ یہ گاڑی پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اسے کلر پینٹ ہونا ہے وہ یلو بھائی کمپلیٹ ہماری گاڑی ادھر سے پروڈیس ہے چکی ہے یہ دیکھو بھائی کیا گزب گاڑی بھی نکلی ہے اور یہ ہمارے بلا ہے بھائی یہاں پہ کچھ گفٹس وغیرہ مطلب اس کے اندر ساری گن ہے مست والی تو ہم یہ سب بھی لے لیتے ہیں یہ ہماری لیے یار ایک دم لوٹری ٹائپ میں ہے اس میں کار بھی ملتی ہے اور یہ سب بھی مل جاتا ہے تو یہ لو دوستو ہم بیٹھ چکے ہیں ہماری کار کے اندر اور بھائی ساؤنڈ سنو یار کار کا کیا مست ساؤنڈ آ رہا ہے لیکن دوستو تو ابھی ہم اسے اوٹو ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ بھائی اوبڑ کھوڑ رستے پہ چلنا ہے کوئی رستہ ہی نہیں ہے ایسی چلا رہے ہیں اور اب دیکھو ہم آ چکے رستے پہ مطلب بہلے ہی یہ کچھا رستہ ہوئے لیکن یہاں پہ آتے ہی یہاں پہ اوپسن آ چکا ہے اوٹو پائلٹ کا تو ہم ایک لوکیشن سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اسے اوٹو پائلٹ موڈ پہ چلا سکیں تو دوستو ہم نے لوکیشن سیٹ کر لیتے ہیں اور ابھی دیکھو اوٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں یہ کار مطلب اسے میں نہیں درائیو کر آپ دیکھ سکتے ہو سٹیرنگ پہ کوئی بھی نہیں بٹا میں باجو والی سیٹ پہ چلا گیا ہوں اور یہ گاڑی اپنے ہاں پڈرائیو ہو رہی ہے بھائی کیا ہی خطناک تریقے سے چل رہی ہے گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیا مست بیلنس بنا کے اوہ بھائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوٹ اس گاڑی کو چلا رہا ہو مطلب بینا ڈرائیو کی گاڑی چل رہے ہیں دیکھ رہے ہو کتنی سمارٹ کار ہے بھائی ڈیسلا کی کارز ریال لائف میں جتنی سمارٹ ہوتی ہیں اس گیم کے اندر بھی بھائی اتنی ہی سمارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے آپ اوٹو ڈرائیو پہ چل رہی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہم آرام سے چل کر رہے ہیں مطلب پہلے کیا ہوتا تھا ٹیم کے چار میمبر ہوتے تھے چار میں سے ایک بھائی کار کو ڈرائیو کرتا تھا باقی تین چل کرتے تھے لیکن ابھی ہم چار کے چار آرام سے چل کر سکتے ہیں پوری کار کے اندر مجھے سے کوئی ٹنشن والی بات ہی نہیں ہے جسے چاہے اسے شوٹ کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں بھائی ہیلتھ کو ہیل کر سکتے ہیں تو بھائی یہ دیکھو exactly یہ کار ہمیں اس لوکیشن پہ نہیں پہنچاتی جہاں ہم سیٹ کرتے ہیں کیونکہ بھائی یہ road to road ہی ڈرائیو ہوتی ہے road سے نیچے نہیں اترتی اور ہم نے جو لوکیشن سیٹ کی تھی وہ بھائی off road پہ کی تھی مطلب road سے اتر کے کچھ سائیڈ میں جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھو ابھی ہم اسے خود سے ڈرائیو کر کے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی یہ خود سے نیچے بھی نہیں اترتی ہے road سے نیچے اترانے کے لیے اس کار کو ہمیں خود سے ڈرائیو کرنا ہوگا تو بھائی ہماری لوکیشن جو تھی جو ہم نے سیٹ کی تھی وہ یہاں پہ تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کار کہاں پہ رکھ گئی تھی تو دوستو ہم آ چکے ایک اور amazing جگہ پہ جہاں پہ ہمیں ملنے والا ہے روبوٹ جہاں دوستو یہ ہے dog روبوٹ جو کہ ہمیں follow کرتا رہے گا اور آس پاس کی ساری building کو ساری locations کو scan کرے گا اور scan کر کے ہمیں بتائے گا کہ کونسی جگہ پہ کیا product پڑا ہوا ہے ہم وہاں جا کے easily اس چیج کو لاسکتے ہیں مطلب یہ دیکھو یار کتنی کم مال کی چیج ہے یہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں follow کرتا ہوا پیچھے پیچھے آئے گا دیکھنا آرہا ہے نہیں آرہا بھائی آرہا ہے دوستو وہ دیکھو وہ آگیا کتنی fastly آیا ہے اور یہ scan کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں پہ کیا چیج پڑی ہے تو یار اس سے کافی زیادہ easy ہو جاتا ہے جلدی جلدی سے ہم چیجوں کو اکھٹا کر سکتے ہیں اور بھائی یہ سب چیجے ہمیں اس پورے game کو جیتنے کے لیے کافی زیادہ help کر سکتے ہیں تو یار یہ dog بینہ کم مال کا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھو یہ کتنا زیادہ smart ہے smart car اور smart dog دونوں ہو چکے ہیں ہمارے پاس ابھی دیکھتے ہیں یہ ہمیں follow کتنی دور تک کر سکتے ہیں مطلب اگر ہم car میں بیٹھے escape کریں تو کیا یہ dog ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا دیکھتے ہیں دوستو او بھائی یہ تو سچ میں ہمیں follow کرتا ہوا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور بھائی اس کے پیچھے نام blue zone بھی آ رہا ہے تو مطلب ہمیں بھاگ نہ ہو گا یہاں سے جلدی یہ دیکھو کتنی ساری چیجیں scan کر دی ہے اس نے ہمیں یہاں سے بھی دکھا دی دی کہاں پہ کیا چیج پڑی ہے تو دوستو یہ dog تو بھائی follow کرتا کرتا ہمارے بلکھل پیچھے ہی آ گیا ہے ہمارے ساتھ آ گیا ہے تو اس کے اوپر گاڑی چڑھاتے ہیں او بھائی گاڑی اس کے اندر سے آرپا نکل رہی ہے او بھائی یہ دیکھو ہم نے اس کے اوپر دوبار گاڑی چڑھائی او بھائی وہ گائب ہو گیا دوستو یہ کافی کم ٹائم کے لیے آتا ہے اس لیے گائب بھی ہو جاتا ہے جلدی تو بھائی dog تو گائب ہو گیا اب ہمیں بھی گائب ہونا پڑے گا کیونکہ بھائی ہم بلیو جون کے اندر ہے جلدی سے باہر نکلو یہاں سے بھائی یہ لو تو دوستو ہم بلیو جون سے باہر نکل چکے ہیں لیکن ہمیں کسی سیف لوکیشن پہ جا رہا ہوگا تو دوستو سیف لوکیشن کے ساتھ ہم چلتے ایک امیزنگ لوکیشن پہ جہاں پہ ہمیں تیسرا کارنامہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس گیم کا تو جلدی سے چلتے ہم اس لوکیشن پہ اور بھائی یہ لوگ جو تھا کافی کمال کا تھا لیکن یہ کافی کم ٹائم کے لیے ہمیں ملتا ہے بس یہ ہی سب سے بڑے دکھ کی بات ہے تو دوستو اس سے پہلے ہم چلیں اس نئی لوکیشن پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں دیکھو یار یہ کارنا اتنی چاہتا ہے سمارٹ ہے کہ ہم اگر گلتی سے لوکیشن کو ایسی جگہ سے سیٹ کر دیتے ہیں جیسے پانی کے اندر سموندر کے اندر لوکیشن سیٹ کر دی گلتی سے تو بھائی یہ گاڑی ہمیں سموندر کے اندر نہیں لے کے جائے گی اس سموندر کے پاس جہاں پہ جا کے روڈ end ہوگی جو بھی closest point ہوگا روڈ کا اس سموندر کے وہاں جا کے رک جائے گی ابھی دیکھو اوف روڈ پہ میں نے اس پہاڑ کے اوپر لوکیشن لگائی تھی لیکن یہ یہی رک گئی پہاڑ کے اوپر بھی نہیں لے کے جاری مطلب یہ کارنا روڈ ٹو روڈ ہی ڈرائیو ہوتی ہے یہ ہم پہلے بھی چیک کر چکے ہیں دوبارہ چیک کر رہے ہیں ایک بار مطلب یہ گاڑی نا روڈ سے نیچے نہیں اترے گی تو ابھی ہم اتھا رہیں گے اس کو روڈ سے نیچے کیونکہ بھائی ہمیں اوف روڈنگ کرنی پڑے گی اگر روڈ ٹو روڈ جائیں گے تو کافی long ڈسٹینس ہونے والا ہے جس لوکیشن کو ہم نے سید کیا ہے تو بھائی اب اس لوکیشن پہ جلدی سے جلدی پہنچنے کے لئے اوف روڈ تو اس کار کو چلانا پڑے گا تو دوستو یہ لو ہم آ چکے ہیں اس لوکیشن پہ جلدی سے ہم نے ویڈیو ٹرم کر دیا تھا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ روکیٹ جیسا یہ کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے بھائی یہ تو یہاں پہ بلیو جوان بھی آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ یہاں بھی آ گیا ہے اس سے بہلے ہم اس کار کو بھائی دیشٹروئ کریں گے اور آپ دیکھنا کیا ہی کمال ہوتا ہے جب ہم اس گھاڑی کو دیشٹروئ کرنے کی کوسس کرتے ہیں کوسس کیا یار ہم اسے دیشٹروئ کرنا ہے او بھائی یہ کیا ہوا ہم اس کے اوپر جیسے بلٹس چلا رہے تھے ہیں اور یہ دیکھو اچانک سے یہاں پہ کچھ کور آ گیا ہے مطلب اس گھاڑی نے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے یہ اتنی سمارٹ ہے کہ اب ہم اسے کتنا بھی شوٹ کریں اسے کچھ پر رکھنے پڑنے والا اس نے اپنے اوپر ایک کور سا ہوڑے لیا ہے بھائی کیا ہے یہ مجھے بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا لیکن ہم اس گھاڑی کو دیشٹروئر نہیں کر سکتی بلاسٹ نہیں ہوئے گی تو دوستو چھوڑو اس گھاڑی کو آپ دیکھ سکتو کتنی زیادہ سیف کار ہے ہم اس کے اندر بیٹھ کے بھی سیف ہی رہنے والے ہیں تو دوستو باہر ایک بوٹ ہے وہ ہمیں شوٹ کر رہا ہے لیکن کرنے دو ہم دیکھتے ہی یہ روکیٹ جیسا کیا ہی چیز ہے تو اس کے اندرہ ہم انٹر کر چکے ہیں اور یہ دیکھو بھائی اب کیا ہی جادو ہونے والا ہے تو دوستو ہم ہیں ابھی اس جگہ پہ اور ہمیں جانا ہے وہاں پہ یہ کیپسول ہے بھائی روکیٹ کیپسول اور ہم اس کی ہیلپ سے دیکھو کتنی زیادہ اوپر آ چکے ہیں مطلب بھائی 500 میٹر سے بھی زیادہ اوپر چاہی پہ آ گئے ہیں اور یہاں سے اب ہم باہر جانے والے ہیں تو دیکھنا ابھی بلیو جون سے ہم کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں بھائی یہ دیکھو بلیو زون کافی زیادہ پیچھے رہ چکا ہے بھائی بھائی بلیو زون تو دوستو اگر ہم بلیو زون کے اندر فس جاتے ہیں تو اس والی ٹرک سے بڑی ہی مس طریقے سے ایک دم ہیرو کی طرح بلیو زون کو چیرتے ہوئے ہم باہر آ سکتے ہیں اور ایک دم سیف جون میں جا سکتے ہیں ابھی دیکھنا ہم بلکل سیف جون میں پہنچائیں گے اوہ بھائی یہ تو سمندری کافی بڑا ہے ہم کہیں اس کے اندر ہی نہ گر جائے پانی کے اندر گر گیا تو بھائی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سمندر کے کنارے پہ یار سچ میں یہ جو روکیٹ کیپسول ہے یہ کمال کی چیز ہے یار ہم لوگ کتنی جیادہ دور آکے گرے ہیں آپ لوگ خود ہی دیکھو یار مطلب ہم وہاں بلیو زون میں فس کے مر سکتے تھے لیکن ان روکیٹ کیپسول کی وجہ سے ہم اتنی دور آ پائے سیف جون میں آ چکے ہیں لگ بگ تو یہ دیکھو ہم یہاں سے بھائی فلائی کر کے یہاں آکے گرے ہیں مطلب یار اتنی دور دیکھو بھائی کتنی دور اتنی دور ہم سیف ان روکیٹ کی وجہ سے اتنی کم ٹائم میں اتنی آسانی سے آپ آ پائے ہیں تو سچ میں یار یہ بھی گیجٹ کمال کی ہیں تو دوستو آج کے اس گیمپلے میں ہم نے یہ جو تین کمال کی گیجٹ دیکھیں تو وہ ٹیسلا والی کار بینہ ٹرائیور کے ڈرائیو آنے والی دوسرا وہ ڈوگ بھائی ان تینوں گیجٹ سنر سے آپ کو کیا مست لگا یار کمینٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا اور یہاں بھی کوئی بندہ تھا اسے ہم نے مار دیا ہے تو دوستو بس آج کا گیمپلے یار اتنا ہی کیونکہ یہ پورا گیمپلے آدھے گھنٹے سے بھی بڑھا ہے مطلب آدھے گھنٹے کا ہے لگ بگ تو آدھے گھنٹے میں ہماری ویڈیو کافی زیادہ بڑی ہو جاتی اس لیے ہم نے صرف یہی کیجئے دکھانا چاہتا تھا جیسے کی ٹیسلا کی کار ڈرائیو کر کے مچے لینا چاہتا تھا اور یہ کیپسول اور وہ جو بھائی ڈوگ تھا اس کے بارے میں کچھ ایکسپلور کرنا چاہتا تھا بس تو اسی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی چکن ڈینر کے لیے بلکل نہیں بنائی کیونکہ چکن ڈینر آدھے گھنٹے بعد ہونے والا ہے تو بھائی ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی اس لیے میں نے بس یہی تک کی ویڈیو بنائی ہے تو ٹھیک ہے دوستو کیسے لگی یار یہ ویڈیو کمنٹ کر کے جیرور بتانا اور یہ ٹیسلا کی کار ڈوگ اور بھائی یہ روکٹ کیپسول ان تینوں میں سے آپ کا فیوریٹ کونسا آپ کو کونسا سب سے زیادہ مجیدہ لگا کمنٹ کر کے ہمیں جیرور بتانا تو بس دوستو آج کی ویڈیو یار یہی تک تھی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا ویڈیو کے اچھے لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو جروع سے سبسکرائب کرنا آپ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے تا تا بائی بائی